مولانا محمود منی اپنی شخصت کے حوالے سے آج مولانا سے بات چیت کریں گے انہی ساری موضوع پر مولانا ابھی گزشتہ چند دنوں قبل آپ کا ایک انٹرویو آیا اور اس کو لے کر کافی بات چیت بھی ہو رہی ہے اور ایک کنفیوزن کی کیفیت ہو گئی خاص کر کے مسلمانوں میں اس پورے انٹرویو میں جتنا میں نے دیکھا ہے آپ نے ناید موڈی کی ٹوپی سے لے کر کے دوسرے سارے موڈیو پر کچھ اس طرح کی بات کی اور کچھ ایسے انداز میں بات کی کہ مسلمانوں میں اور ایک خاص طپے میں یہ تاثر گیا کہ شاید آپ ناید موڈی کو لے کر کے آپ میں کوئی ایک گوشہ نرم پڑا ہے اور آپ سوفٹ میں ناید موڈی کو لے لیں دیکھئے جو انٹرویو دینے انٹرویو بلکل الگ ہے اور انٹرویو سے پہلے دکھانے سے پہلے جو کیپشن یا جو لائن انہوں نے چلائی وہ بلکل ڈیفرنٹ تھی اور اتفاق سے وہ سوٹ کرتی تھی پرنٹ میڈیا کو اس نے اسی کو کیری کر لیا اس پورے انٹرویو میں وہ کہیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں جس کے اوپر پورا افسانے کے افسانے تیار ہو گئے جہاں تک سوال ہے نیند موڈی کا تو جو لوگوں کی مسلمانوں کی بات نہیں ہے نیند موڈی ایشو مسلمانوں کے لئے ہرگز نہیں ہے میرا ماننا ہے اس سے صرف مسلمانوں کا ایشو بنایا جائے اس ملک میں یہ مسلمانوں کے لئے بھی نقصان دے ہوگا ملک کے لئے بھی نقصان دے ہوگا ہمارے نزدیک نیند موڈی ایشو ہیں ملک کا فیصلہ ملک کو کرنا ہے صرف مسلمانوں کے فیصلہ کرنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا ملک کو فیصلہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ملک کی جمہوریت جمہوری اداروں کا وقار باقی رکھنا ہے یا ختم کر دینا ہے تو اس حوالے سے اگر اس انٹرویو کو پورا دیکھا جائے تو وہ بالکut صاف ہے ہاں اگر انٹرویو کے کچھ حصوں کو کٹ کر الگ کر دیا جائے اور جملے کو آدھے جملے کو لے لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کو یا کسی کو کہیں لگے کہ ان کو فیور کیا جا رہا ہے مثلاً ٹوپی کی بات کہتی ہے تو ٹوپی کے حوالے سے میرا مقبل کو صاف اور واضح ہے کہ علامتی چیزیں سمبولک چیزیں یہی کر کے ہمیں بے وقوب بنایا گیا ہے میں کسی کے ہاتھ سے بے وقوب بننے کو تیار نہیں ہوں اگر کسی کو شوق ہے بے وقوب بننے کا تو بن جائے ٹوپی کی بات کر لیں آپ نے ٹوپی کے حوالے سے انٹرویو میں کہا کہ نیز موضی اگر ٹوپی نہیں لگاتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی بہت پرشانی کی بات نہیں دیکھتی میں بھی تلک نہیں لگاتا ہوں اور میں نہیں لگاؤں گا جملہ یہ ہے کوئی اگر مجھے کہے کہ تلک لگاؤ میں ہرگز نہیں لگاؤں گا یہ آپ نے کہا اسی جملے کے بعد میں نے کہا کہ وہ ٹوپی پہنے یا نہ پہنے مجھے کوئی فرق نہیں اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے جملہ کہا کہ لوگ تھے ٹوپی پہن کر بے وقوب بناتے ہیں مجھے بے وقوب بننا منظور نہیں جہاں تک موضی صاحب ہیں کیا آپ سے ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ٹوپی پہن لیں گے تو مسلمان انہیں ایکسپٹ کر لیں نہیں بلکل نہیں ہم تو ٹوپی کے اوپر ہی مجھے اتراز ہے نہ اسلام سے جوڑ کے دیکھا جائے گا اور نہ ہی ٹوپی پہن لینے سے یا اور کوئی علامتی کام کر لینے سے کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھا دینے سے یا کچھ اور کر لینے سے کچھ اور کر لینے سے لوگ انہیں ایکسپٹ کر لیں گے لوگ انہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو یہ بات کہی کہ وہ کسی شنکرے آچار کو ٹوپی نہیں پہنے جارہی تھی یا پہننے کے لئے کہا جا رہا تھا مولانا مدنی صاحب کو احمد مدنی صاحب کو تلک لگایا جائے گا تو اسی طرح کی بات ہوگی لیکن یہ لوگ جو پورے سیاستدان ہیں ہر جگہ جا کے ہر طرح کی اداکاری کرتے ہیں ہر طرح کی کلاکاری کرتے ہیں اور آپ دیکھیں فیصل صاحب آپ کے بات پوری ہو گئی اسی بات کو آپ دو مرتبہ کہہ چکے ہیں دو چیزوں کو آپ دو مرتبہ اس بات کو کہہ چکے ہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں ان کا اور مسلمانوں کا جو رشتہ ہے وہ ایک خاص قسم کا رشتہ ہے جو مسلمانوں نے ڈیولپ نہیں کیا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ایک خاص رشتہ ہے مسلمانوں کے بیچ میں اور نین موڈی کے بیچ میں کیا ہے وہ وہ رشتہ ہے اس بات کا کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے اور اس میں حق بجانی بھی ہے سمجھنے میں کہ انہوں نے نائنصافی کی ہے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے اور اس کے اوپر فخر بھی کیا ہے تین چیزیں ہیں الگ الگ نائنصافی کر لکھی ہے ظلم کیا ہے اور اس کے اوپر فخر بھی کیا ہے پچھلے سارے عرصے میں یہ مسلمان سمجھتا ہے محمود مدنی صاحب کیا سمجھتے ہیں اگر محمود مدنی یہ نہیں سمجھتا ہوتا تو اس کو مسلمانوں کی طرف کیوں منصوب کرتا محمود مدنی نے اور اس کی جماعت نے گجرات کے فساد کے پہلے دن سے لے کر اور آج تک گجرات میں جو کام کیا ہے جس طرح موجود ہیں مقدمات کے حوالے سے بازابادکاری کے حوالے سے ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے الحمدللہ وہ سنہر حروف سے لکھا جائے گا ابھی نہیں موررخ لکھے گا تو خدا کی مہربانی سے ہم جس جگہ کھڑے ہیں وہ بہت واضح اور دوٹوک ہے اس میں کوئی مسلمانوں کے موقف سے اور ملت اسلامیہ کے موقف سے جمعیت علماء کے موقف میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دوست لوگ پوری چیز کو دیکھے بغیر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہیں سے کچھ سن لیا ارے بھائی محمود کی اگر کچھ ذمہ داری ہے تو پڑھنے والوں کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے سننے والوں کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے انہیں اس انٹرویو کو پورے کو پڑھنا چاہیے مثلا ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں آپ تو وہ وکاس کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا اتنے سال تک وناش کا کام کرتے رہے ہیں آج وکاس کی بات کر رہے ہیں تو کیسے بھروسہ کر لیا جائے گا اسی انٹرویو میں اسی انٹرویو میں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ سیکلر ہیں یا کومینل ہیں تو بہت دوٹو گنداز میں کہا گیا ہے یہ بات کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ اس ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جس میں غیر مسلم بھی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کومینل ہیں محمود صاحب آپ کی بات سمجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کی ایک سیکشن نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑ مرول کر کے اور اس کے کچھ حصوں کو دکھا کر کے یا چھاپ کر کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ شاید آپ نے موڈی کو لے کر کے سوفٹ ہیں اگر ایسا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو لے کے ہمیشہ چاہے آپ احمدہ باد جائیں اس کے بعد یہ خبر آئی کہ آپ ان کی گاڑی میں گھومیں یا بیچ میں دو اور چیزیں ہوئیں تو کیوں ہے یہ بات ہمیشہ محمود مدنی صاحب کے بارے میں آ رہی ہے کوئی اس کی کوئی سوچی سمجھی کہیں سے اسکیم ہے یا کیا وجہ ہے اس کی اسکیم بھی ہو سکتی ہے میرا ایک مزاج ہے میں کسی آدمی کو گالی نہیں بگتا دوسرے لوگ جب آتے ہیں تو گالی بگتے ہوئے آتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے شاید کہ گالی نہیں دے رہے ایک دوسری بات یہ ہوئی کہ راجستان میں میں نے یہ بات کہی کہ کسی کا ڈر دکھا کر ہمارا ووٹ لینے کی کوشش نہ کریں چلی یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مدنی ساہ سے بات کریں گے انہوں نے کہا کہ کسی کا ڈر دکھا کر کے مسلمانوں سے ووٹ نہیں لیا سکتا ہے بریک کے بعد اسی پہ گفتگو جائے جائے گی جو میری قابلیت اور روزگار کی دوری کو کم کرتا ہے میرا ووٹ اسی کو میرا ووٹ کانگریس کو زمین کی جنت کے دلکش رنگ ادرتی حسن صفافت کی ترنگ اہم معاملات پر عوام کی آواز رہن سہن کا نرالہ انتاز دیکھئے رنگ کشمیر ہر جمعے کو رات سالے نو بجے اور ادوار کو صبح سالے دس بجے صرف عالمی سمیتا ایک کلاڑی اکیلا پورے میچ کو نہیں جیتا سکتا اس لئے ہمارا ووٹ اسی کو جائے گا جو اکیلے نہیں پورے ٹیم کے ساتھ کھڑا ہو ہمارا ووٹ کانگریس کو سمیتا ہمارا ہے رہیے سمیتا ہمارا ہے ہر مجرم راز کھولے گا سائے بھی اُب لیں گے سراغ کاتل ہوگا بے نقاب جب ہوگی تک دیکھئے سنیچہ کی رات سالے نو اور ادوار سوڑ ساڑھے گیارہ بجے مجرم راز کھولے گا سائے بھی اُب لیں گے سراغ کاتل ہوگا بے نقاب جب ہوگی تک دیکھئے سنیچہ کی رات سالے نو اور ادوار سوڑ ساڑھے گیارہ بجے صرف عالمی سمائے پر پڑے لکھے لوگ یہاں سے چلا گیا ڈلی بمبئی امریکہ اب جو بچا ہے اسے مسٹیک ہوتا ہے کہا کریں یہی مسٹیک کی وجہ سے پڑے لکے لوگیاں رکھتے ہیں نہیں لاؤ این آرڈر کو اپنے گھر کا کتا سمجھنے کی مسٹیک امریکہ بار آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے محمود مدنی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میرا موقع بہت صاف ہے میں نے جتنی باتیں کی ہی بہت صاف صاف کی ہیں لیکن کسی وجہ سے بات شاید لوگوں میں یہ حالات پیدا ہوئے کنفیجن ہوا اور بہت صاف میں میراستان میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا کے ووٹ نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن محمود مدنی صاحب یہ اسمبلی چناؤ کی بات ہے اسمبلی چناؤ کی آج کے حالات جس طرح کے بن رہے ہیں سیاسی اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ خاص کر کے اگر ہم بات کریں اتر پردیش کی اور بیہار میں تو شاید یہ حالات نہیں ہوئے لیکن اتر پردیش کی بات کریں مد پردیش کی بات کریں تو مسلم ووٹ بکھر رہا ہے ٹوٹ رہا ہے کئی جگہ جا رہا ہے حالانکہ تاثر یہ ہے کہ مسلمان ان بلوک ووٹ کرتا ہے وہ ساری باتیں جو مسلمانوں کے بارے میں تو وہ کہیں نہ کہیں نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے لیے ہماری جو دینی قیادت ہے اس کو ذمہ دار مان رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میرا بہت واضح ہے اس بارے میں ایک تو یہ کہ مسلمان دینی رہنماءوں کی بات کبھی نہیں مانتے اگر مسلمانوں دینی رہنماءوں کی بات مانی ہوں تو ہمارے شاہر عبدالزی محمد بخاری صاحب نے اپیل کی ہے اپیل تو میں بھی کرتا ہوں اپیل اور لوگ بھی کرتے ہیں بخاری صاحب بڑے آدمی انہوں نے بھی اپیل کیے لیکن لوگ نہیں بات مانتے ہم لوگوں کی کسی کی بھی نہیں بات مانتے کس معنی میں izer محمد بخاری صاحب بڑے آدمی ہیں ہر لحاظ سے بڑے ہیں ہر لحاظ سے بڑے ہیں میں کسی دیکھیں آپ بھی بڑے ہیں ہمارے تو اب اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں کے پیلوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہم سب لوگوں کا ایک جیسا حال ہے اگر بڑا آدمی کر رہا ہے بڑا بھی کرے بڑا بھی کرے اور چھوٹا بھی کرے لوگ بات سنتے نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی اسپیشیالیٹی ہے مسلمان اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور مذہبی قیادت کی تو سنوائی برائے نام ہوتی ہے برائے نام ہوتی ہے بالکل میرا ماننا یہ ہے ابھی تک ابھی تک اچھی طرح غور سے سن لیجئے گا ابھی تک فرقہ پرست اس ملک میں اگر کامیاب نہیں ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کے اکھٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ غیر مسلموں کا ان کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا غیر مسلموں کی اکثریت فرقہ پرست نہیں ہوئی اس وجہ سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے آج اس کو میں دوبارہ کہتا ہوں دوسرے الفاظ میں اس ملک میں فرقہ پرستوں کو کامیابی اگر نہیں ملی تو اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس ملک کی اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے اور سیئے صاحب جب آپ فرقہ پرستی کی بنیاد پر فرقہ کی بنیاد پر لوگوں کو اکھٹا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں اور جتنا زیادہ آپ فرقہ پرستی کی بات کریں گے اتنا آپ کو کامیابی ملے نہ ملے آپ کے مخالف کو ضرور کامیابی ملے گی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہندوستان کا جو مزاج ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ مسلمان اس میں سیکلر ہیں بلکہ غیر مسلمان ہوں سن لیجئے اور اگر یہ مزاج نہ ہوتا یہاں کے لوگوں کا اور اس نبز کو پہچانا نہ ہوتا تو نرند موڈی کو بھی سیکلرزم کا برقہ نہیں پہننا پڑتا انہیں سیکلرزم کا برقہ اگر پہننا پڑا ہے اس وقت اس کو میں مکھوٹا کہتا ہوں اگر پہننا پڑا ہے تو وہ اس وجہ سے پہننا پڑا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کا مزاج جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گجرات کے انداز میں اگر وہ یہاں بھی ووٹ لینے کی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ کا موقف یہ ہے کہ نرند موڈی جو ابھی سیکلرزم کی بات کر رہے ہیں سیکلرزم کی بات نہیں ہے وہ سارا مکھوٹا ہے اگر وہ آتے ہیں حکومت میں حکومت سازی کرتے ہیں تو حالات کچھ بہتر نہیں ہوں گے بلکہ بہتر ہوں گے دیکھیں مستقبل کی پیشنگوئی کرنے والا میں آدمی نہیں نہیں سیاسی تذہیہ کر سکتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ جو آدمی گجرات میں ٹھیک کام نہیں کر سکا گجرات موڈل کی تو بہت بات ہو رہی ہے وہ تو سب جھوٹ ہے نا اصلی اب تو کچھ اور ہے گجرات موڈل جھوٹ ہے جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے اگر سچا ہے گجرات موڈل اگر سچا ہے تو مسلمانوں کے خون سے نگا ہوا ہے اور اگر اس گجرات موڈل کی بات کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے خون کے بغیر ہو تو جب تک وہ خون کا انصاف نہیں ہو جائے گا تب تک کوئی دوسرا موڈل ہمارے سامنے آئی نہیں سکتا کیسے ہم مان لیں گے اس موڈل کو ہم تو یہ پہلے سے کہتے چلے آئیں کہ گجرات موڈل ملک بھر میں کرنے کی تیاری ہے وہ نرسری تھی ٹیوریزم کی نرسری تھی ہندوستان کی تاریخ میں بترین ٹیوریزم اگر کچھ ہوا ہے تو وہ آرگنائز طریقے سے دو ہزار دو میں ہوا ہے اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مجرموں کو ٹیوریزم ٹیوریسٹوں کے خانے میں نہیں رکھا جا رہا ہے وہ جھگڑا تھا جھگڑا کیسے تھا جینوسائٹ تھا نسل کشی تھی جینوسائٹ تھا نسل کشی تھی یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں میرا سوال پھر یہ ہے کہ جب وہ انسان جس کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے صوبے میں ایکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں بنارس میں آپ کو میں بیگرانڈ میں لے جا رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرانا نعرہ تھا ایودھہ تو جھانکی ہے کاشی متورہ باقی ہے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسی نعرے کے طرف بہت سوچی سمجھے سکیم کے تحت ان کو کاشی لائیا گیا ہے کاشی سیلیکشن لڑایا جا رہا ہے اور پھر ایک میسج اپنی کانسیجنسی میں جو ان کا ہارڈ لائن ہندتو کور ہے اس کو یہ بتانے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہم وہیں ہیں جہاں تھے ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے جو بات کہی ہے وہ ایک پہلو واجب بنتا ہے سوچنے کا ضرور کیونکہ ایجنڈے میں تو وہ ساری چیزیں ان کے موجود ہیں الیکشن منیفیسٹو میں بھی موجود ہیں تو بلکل یہ آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے مرانا اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں اتر پردیش سے جس طرح سے نریند موڈی آئے ہیں الیکشن لڑن میں اس سے ایک دن قبل اروند کیجریوال وہاں پہ پہنچے اروند کیجریوال نے کافی بڑا روڈ شو کیا کافی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ آئے آج مجھے بات کر رہا ہوں تو کئی بی جی پی کے لیڈران سے ہماری بات چیت ہوئی کہ آج انہیں ان سے بڑا جلسہ کرنا ہے ان سے بڑا روڈ شو کرنا ہے اور اس کے لیے چاروں طرف سے لوگوں کو لانا ہے جھٹانا ہے اور شاید وہ کر بھی پائے ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ایک ٹکر مل رہی ہے جب یہ ٹکر مل رہی ہے تو پھر کیا ایسے میں آپ لوگ آپ نے خود ابھی کہا کہ وہ ایک جینوسائٹ کے لیے ذمہ دار ہیں نسیر کشی کا ازام ان کے اوپر ہے تو کیا ایسے آدمی کو وہاں پہ ٹکر دینے کے لیے آپ کی جماعت یا آپ کا جو اثر ہے وہ کتنا کارامد ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کیجئے گا دیکھئے یہ سوال بہت ہی اہم ہے اس کا جواب میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ وکل ہو کے شور مچا کے زور سے بول کر اور ایک ایجنڈا لے کر کے کھڑے ہوں گے کہ اس کو ہرا کر کے بھیچنا ہے اس سے اس کے جو ٹکر لے رہا اس کا بھی نقصان ہوگا اور بلاواسطہ طور پر بلاواسطہ طور پر آپ چاہے موڈی کو فائدہ نہ پہنچائیں لیکن بلاواسطہ طور پر آپ فائدہ پہنچائیں اس کو پولائٹلی آرام سے ہونے دیجے میرا ماننا یہ ہے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھی جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ کریں گے ہم اس کو اگر وہ ہائی پروفائل ضرور بنائیں گے ان کو جیتنا ہے ہم اگر ہائی پروفائل اسے بنائیں گے تو اس سے انہیں جو لوگ ان کے مخالف کے پاس چاہے وہ کیجریوال ہوں چاہے وہ دوسرے جو اجے رائے ہوں ان کی طرف جو غیر مسلم ووٹ جا سکتے ہیں ان کو وہ پولرائز کر کے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں گے امپورٹنٹ رول پلے کرے گا وہاں کا مقامی لوکل غیر مسلم مسلمان مسلمان صرف مسلمان ووٹ اس میں سپورٹ کرے گا سپورٹ کرے گا اب اگر مسلمان کہیں سے کنڈیڈیٹ بن جائے چاہے وہ کیجریوال کے حق میں بنے چاہے وہ اجے رائے کے حق میں بنے جس دن مسلمان کنڈیڈیٹ بن گیا اور اس کی ناک کا اس نے مسئلہ بنا لیا اس دن وہ کامیاب ہو جائیں گے میں تو وہ مسلمان کنڈیڈیٹ ایک تھا وہاں مختار انساری اس نے تو اپنے کو واپس شاندار کام کیا ہے لیکن خدا کے لئے فیصل صاحب میں مسلم قیادت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ناک کا مسئلہ اس سیٹ کو نہ بنائیں وہ غیر مسلموں کی ناک کا مسئلہ ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ملک میں سیکولرزم چاہیے یا کومنلزم چاہیے وہ فیصلہ کریں گے کہ ملک میں امن و امان شانتی چاہیے ملک کی ادارتہ ادارتہ لفظ اس ہندی میں استعمال کرتے ہیں یعنی اعتدال مزاجی جو ہے ملک کی جو وراثت میں ملی ہے سیکڑوں ہزاروں سال سے اس ملک کے یہ لوگ تو بہت قیمتی ملک ہے یہ آپ اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خراب مت کروائیے لوگوں سے سوال بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے فیصل صاحب چانے دیجئے ہونے دیجئے اسے پیار سے ہونے دیجئے آپ نے کہا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے میرے سوال کا پسمنظر یہ ہے حضرت کہ آپ نے دیکھا جتین الیکشن ہو چکے تین فیز کے اتر پردیش میں اور پوری طور پر ان جگہوں پر جہاں پر بیالی فیصد ساٹھ فیصد مسلمان ہیں وہاں پر تین چار حصے میں مسلم ور تقسیم ہوا ہے اور جب جب یہ ہوتا ہے حضرت تو میں محسوس کر رہا ہوں مسلمانوں کا ووٹ میں تقسیم ہوئی ہے صحیح طرح سے ووٹنگ نہیں کری ہے انہوں نے اپنی مرضی سے کری ہے کچھ ادھر چلے گئے ہیں کچھ ادھر چلے گئے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں پوری طرح اس بات پر اتفاق کرتا ہوں آپ سے سوال اس لئے ضروری ہو جاتا ہے حالانکہ یہ وقت ہو گیا ایک بریک ٹاپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے اسی پر بات چیز کریں گے کہ اس میں جمعیت کی مولانا محمود مندی صاحب کی کتنا بڑا اس میں رول ہے لیتے ہیں ایک بریک لالو جی کا یہی ارمان میر جول کا ہندوستان خوف کی سیاست مٹائیں آئیر پریم اور شانتی کی روشنی پھیلائیں نفرت کے خلاف محبت کی لالٹین لالٹین پر بٹن دبا کر راجت کو ویجائی بنائیں ہندوستان کی شان اردو کا درز بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کے مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاروان عالمی سمیں سچ کی پہچان ایک کھلاڑی اکیلا پورے میچ کو نہیں جیتا سکتا اس لئے ہمارا ووٹ اسی کو جائے گا جو اکیلا نہیں پورے ٹیم کے ساتھ کھڑا ہو ہمارا ووٹ کانگریس کو اپس کانفلیکس اب انڈیا بنے گا اور بھی ہلدی یای موسیقی 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 مولانا اس بات کو مان رہے ہیں اس بات سے اتفاق ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ زادے بٹنا نہیں چاہیے بلکہ بالکل نہیں بٹنا چاہیے میرا سوال مولانا سے سیدھا یہ ہے کہ آپ جب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ نہیں بٹنا چاہیے منتشر نہیں ہونا چاہیے ایسے میں جمعہ علماء ہند جس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے وہ کیا آپ نے بھی زور دیا ہے کہ سنجیدی سے اور خاموشی سے ایک کام کرے تو کیا ایسی کوئی پحل آپ کے طرف سے آپ کے ادارے کے طرف سے یا آپ کا جو بھی اثر ہے اس کی طرف سے ہو رہی ہے کہ حلہ ہنگامہ نہ کرو ووٹ ٹیک فولی کرو دیکھئے یہ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں کوشش صرف ہماری طرف سے نہیں ہے جتنے فکرمند ملت کے ملک کے بھئی غاہ لوگ ہیں وہ مسلمان بھی ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہیں ہم سے زیادہ غیر مسلم ہیں ہمارے اس بات پر فکرمند کہ ملک میں جو ایک ہم خیال لائک مائنڈڈ جسے انگلیش میں بولتے ہیں ہم خیال ووٹر جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کی تقسیم سے وہ لوگ طاقتور ہو سکتے ہیں جو کہ اقلیت میں ہیں آج بھی وہ لوگ اقلیت میں ہیں اور میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اتنا آسان نہیں ان کے لیے جو میڈیا نے آپ کی برادری نے دکھا دیا ہے اسے ہو گئے ہو گئے اتنا آسان نہیں ہونا تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں ہرگز یہ مت سمجھئے کہ کھیل ہو گیا ہے کھیل ابھی نہیں ہوا آیا کھیل ابھی باقی ہے کھیل ابھی باقی ہے ابھی تک جو خبر آئی ہے اس سے یہی ہم لوگ انیلائز کر پا رہے ہیں کہ ابھی بھی اس فیز کے الیکشن میں بھی لوگوں نے شاید سبق نہیں سیکھا ہے ووٹ بٹ رہا ہے آپ ایک سمجھ لیجئے اگر کوئی آدمی مولانا ہے تو وہ ایک سیٹیزن بھی تو ہے اس سے شہری حقوق جو آپ چھین لیں گے مسلمانوں کو جو شکایت ہے نرند موڈی سے مسلمانوں کو جو شکایت ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے مجھے جو اس بار دکھ رہا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو شاید بہت زیادہ گریز تھا بھارتی جنتہ پارٹی سے اس کے قریب نہیں آنا چاہتے تھے اس سے تھوڑا ان کو یہ تھی لیکن اب اس میں اور زیادہ شدت آئی ہے نرند موڈی کے سامنے آنے سے ان کی جو ایک کوفت کی کیفرت تھی کہہ لیجئے یا جو بھی تھی وہ کہینہ کہیں بہت زیادہ ہیٹریڈ میں بدل گئی ہے نفرت میں بدل گئی ہے اور تھوڑا انگریزی کا ایک وڈ ہے اسکپٹسن ان میں زیادہ پڑ گیا ہے ایسی صورتحال ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہندوستان میں بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ ٹوپی نہ پہنے لیکن کوئی ایسا کام کریں جس سے مسلمان اور ان میں بریج بنے تو کون سے وہ اقدام ہونے چاہیے یہ تو بی جے پی والا سے پوچھیں نہیں آپ کیا سجسٹ کریں گے میں یہ سجسٹ کروں گا کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ کی انہیں ضرورت نہیں ہے جو کچھ وہ بات کر رہے ہیں نا میں نے بیج میں بھی کہا تھا آپ سے جو کچھ بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے سیکولر ووٹروں کے مائنڈ کو تھنڈا رکھنے کے لیے اور اپنی طرف وکاس کے مددے پر ڈیولپمنٹ کے مددے پر دیکھیں ہو کیا رہا ہے ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ جو اقتدار میں پارٹیاں تھیں جو ایک الائنس تھا یو پی اے جسے کہتے ہیں اس سے لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی ہے اور اس کے خلاف غصہ ہے نرند موڈی اور ان کی ٹیم اس غصے کو کیش کر لینا چاہتے ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک سیکولرزم کا نقاب اڑا جائے اور وکاس کی بات کری جائے ڈیولپمنٹ کی بات کری جائے اس بات کے لیے انہوں نے کچھ کچھ یہ ایکشنس یا کچھ کچھ باتیں کری ہیں ادروائز دل بدلہ ہے تو دل بدلنے والی بات تو وہی بتائیں گے کیا دل بدلہ ہے اور انہوں نے کیا ایکشن لینے کے بارے میں انہوں نے سوچا ہے آپ نے یو پی اے کی بات کی کانگریس سے لوگوں کی ناراضگی کی بات کی کیا وجہ ہے مسلمانوں کی ناراضگی کی اور آپ بی جے پی اور کانگریس میں کیا فرق دیکھتے ہیں یہ اس سوال کا جواب سولہ مئی کے بعد لیجی آپ ابھی لیں گے تو پھر آپ ہی چلا دیں گے کہانی کو کہ انہوں نے تو بی جے پی کو سپورٹ کر دیا ہے کانگریس کے خلاب بولاں بے بولو میں تو نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سیکولر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے سو کولڈ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ ہم ہی مقابلہ کر سکتے ہیں ہم ہی روک سکتے ہیں موڈی کو اچھا لوگوں نے بھی ایسی سمجھ لیا ہے اب اگر ہم اس وقت میں بلکل الیونٹ آور میں ان کے اوپر نکتہ چینی کریں گے تو لوگوں کو موقع ملے گا مجھے پھر کٹ کھڑے میں کھڑا کرنے کا اور ابھی میں کافی آپ ہی کھڑا کر چکے ہیں تو اس سے زیادہ کافی مدام مل نہیں ہو سکتا کمزور آدمی ہو یہ سوال کو پھر اس سوال پر بہت ضرور ہوگی میں آپ کی اس معاملے میں تعریف کرتا ہوں کہ جو بات آپ کہتے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں اس پر قائم بھی رہتے ہیں تو مولانا محمود مدنی صاحب کو کسی سے گرنے کی یا اس کی تو ضرورت ہے نہیں آپ اتنے بڑے ادارے میں ہیں آپ کا اتنا بڑا قد ہے کہ اگر آپ بات کوئی سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں تو اس کا وزن ہے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ ہے تو وجہ لوگوں کو جانا نہیں کہیے سن لیجئے ابھی آدھی بات میں کہہ دیتا ہوں آج اور آدھی بات انشاءاللہ اگلی ملاقصہ سولا کے بعد انشاءاللہ آدھی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دو نظریوں کی لڑائی ہے اور اس بات کو کانگریس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو نظریوں کی لڑائی ہے یہ بات پہ میں پوری طرح متفق ہوں لڑائی دو نظریہ کی ہے ایک نظریہ تقسیم والا نظریہ ہے ایک نظریہ اتفاق والا نظریہ ہے کاغذوں کے حساب سے کانگریس اتفاق کے نظریہ کے اوپر یقین رکھتی ہے بی جے پی بی جے پی کاغذوں کے لحاظ سے بھی اتفاق پر نہیں رکھتی عملی طور پر بھی نہیں رکھتی کانگریس کاغذوں کے لحاظ سے تو اس نظریہ پر ہے اور جہاں فائدہ اٹھانا ہوتا وہاں بھی اس نظریہ کا استعمال کرتی ہے لیکن عملی طور پر کانگریس بھی وہیں پر ہے عملی طور پر کانگریس اور بی جے پی میں آپ کوئی فرق نہیں دیکھتے ہیں نہیں آپ بھی یہ دیکھئے جملے کو اس طرح مت گھمائی ہے سید صاحب اور اس کو ایڈیٹنگ میں کٹیے گا بھی نہیں ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اور سب چاہے جو کر لیے گا اور چاہے جو ایڈیٹنگ کر لیے گا یہاں ایڈیٹنگ مت کر لیے گا کانگریس کی کمزوری یہ ہے اور دوسری سیکولر پارٹیوں کے بھی یہی کمی ہے کہ وہ جس بات کو اپنے دستور میں کہتے ہیں عملی طور پر وہ چیز نظر نہیں آتی اگر عملی طور پر بھی نظر آنے لگے تو چھوٹے شکووں کے علاوہ بڑی شکایت کچھ نہیں رہ جائے گی چھوٹے شکویں تو پھر بھی رہیں گے ہمارا پرسنل کام یہ نہیں کیا ہماری فلانچیز کا یہ نہیں کیا لیکن بڑی شکایت نہیں رہے گی آپ سے آخری سوال مختصر جانا چاہیں گے یہ سولہ مئی کے بعد آپ ہندوستان کی جمہوریت میں کس طرح کی شکل اُبھرتی بھی دیکھ رہے ہیں یہ تو ابھی نہیں کرتا دیکھئے دونوں ہی باتیں ہیں اگر ہندوستان کے سیکولر ہندوستانیوں نے دوسرے لوگوں کے ناکہ نکمہ پن سے عاجز آ کر ان لوگوں کو موقع دیا تو دوسری تصویر ہوگی اور اگر ان کو موقع نہیں ملا تو دوسری تصویر ہوگی یہ کافی ایسا سوال ہے لیکن مجھے ایک بات کا یقین ہے کوئی آئے اور کوئی چلا جائے نہ یہ ہمارا ملک نہ جھکے گا نہ ٹوٹے گا نہ بکھرے گا نہ کوئی اسے بکھیر سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے نہ جھکا سکتا ہے کوئی طاقت نہیں یہ اعتماد ہے مجھے مسلمانوں کو کوئی درہا سکتا ہے ہاں اگر اللہم یہ سے درنا شروع کر دیں گے کوئی نہیں درہا سکتا ہے اب اللہم یہ سے درنا چھوڑ رکھا ہے جن سکل جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی کا ڈر دکھا رہے ہیں تو کیا مسلمان ڈرتا ہے کسی سے مسلمان کو اللہم یہ کے لئے وہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اللہم یہ سے درنا شروع کر دیں وسیعہ پیل ہے ناظرین ابھی آپ آج ہی دیکھ رہے تھے مغام محمود مگنی صاحب سے انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بہت صاف گوئی سے بہت ساری باتوں کو انہوں نے کہا اور یہ بات بلکل واضح کی کہ جو بھی سیکل اور جواد ہیں نامنہات ان کے کاغذ پر جو پالیسیز ہیں یا جو باتیں کرتی ہیں اس کی عمل میں بہت کمی ہیں اور جس دن ان لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ان پارٹیوں سے کوئی بہت زیادہ کوئی بڑی شکایت نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ ایک بات اور مولانا مندین نے بہت اہم کہی کہ ہندوستان میں اگر کومنل پارٹیز کا بہت زیادہ رائز نہیں ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی وجہ اجازت نہیں بلکہ اس ملک کے غیر مسلمان ہیں جو ان کو روکنے میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں آج تقرار میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے آدھا